بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی فیصد جگر کے کینسر کالے ارگان کی وجہ سے ہوتے ہیں اور تقریباً پچانے فیصد لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ان میں کالے ارگان موجود ہے وہ خاموش کیریر ہوتے ہیں کس طرح پھیلتا ہے ایک سے دوسرے کو اگر انجیکشن یا سرنج ملوث ہوں لگانے والے کے ہاتھ ملوث ہوں خون بغیر ٹیسک لگایا جائے ڈریپ بغیرہ غیر ضروری لگایا جائیں کان اور ناکھ میں جو سراخ کرتے ہیں اگر وہ سوئی ملوث ہو کئی لوگ خال لگواتے ہیں یا نام لکھتے ہیں ان میں سوئی ملوث ہو ہجام صاحب کے ہاتھ یا بلیڈ یا برش ملوث ہو اور گردے کی صفائے والی مشین جو ہوتی ہیں وہ اگر ملوث ہو کئی ڈینٹس صاحبان جو دانتوں کا علاج کرتے ہیں اگر ان کے آلات ملوث ہو یا ان کے ہاتھ ملوث ہو اس کے علاوہ کالے ارکان ورٹیکل ٹرانسمیشن ہم کہتے ہیں اگر والدہ کو ہو تو ان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو بھی احتمال ہوتا ہے خوراک سے ایک سے دوسرے کو کالا ارکان کبھی نہیں ہوتا وہ پیلا ارکان ہے جو خوراک سے ہوتا ہے علامات کیا ہیں تقریباً ایک مہینے سے لے کے اسی دن تک کئی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اس کو ہم انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں پھر پری ایک ٹریک فیز آتے جس میں تھکاوٹ ہوتی ہے اور جس تھکا تھکا ہوتا ہے بھوک نہیں لگتے جی مطلع آتا ہے ایک ٹریک فیز میں آنکھیں پیلی ہوتی ہیں چھوٹا پشاپ پیلا آتا ہے ریکاوری فیز میں یہ علامات آہستہ آہستہ کم ہوتی ہیں اور مریض کے حالت بہتر ہو جاتی ہیں پیچیدگیاں کونسی کالے ارکان پیدا کر سکتا ہے جگر کے سیلز کو نقصان دیتا ہے سیروسز لیور ہم کہتے ہیں جس میں جگر میں دھاگے دھاگے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور پیٹ میں پانی بنتا ہے اس کے علاوہ جگر کا کینسر بھی کالے ارکان سے ہوتا ہے کس طرح اس کی تشخیص ہوتی ہے بہت آسان ہے ایک سٹیپ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں اس کی تصدیق مزید الائزہ سے کرتے ہیں اس کی تصدیق مزید ہم ایک پی سی آر ٹیسٹ ہوسے اس سے کرتے ہیں علاج ریلی علاج بہت آسان ہے اٹھانے فیصد مریض کابی علاج ہیں اور ہمارے ہاں یہ تقریباً اٹھانے فیصد ہی ہے اس سے مرض ختم ہو جاتی ہے بچاؤں کس طرح ممکن ہے ایک تو انجیکشن صرف ضرورت کے طاحت لگائیں غیر ضروری انجیکشن کبھی نہ لگائیں اور نہ لگوائیں ہاتھ دھو کر نیا سرنج استعمال کریں ڈریپ صرف ضرورت کے طاحت لگائیں خال وغیرہ سے پرہیز کریں کان میں ناک میں سوراک کرنے ہو تو سوئی نئی استعمال کریں صاف ہاتھ ہوں ہجام صاحب بھی ہاتھ دھو کر نیا بلیڈ استعمال کریں اس کے علاوہ سب سے بہترین بچاؤ جو ہے وہ ہیپٹائٹس بی کی وکسین ہے تین انجیکشن ہم لگاتے ہیں اور مریض ساری عمر کے لئے اس سے محفوظ رہتا ہے ناظرین میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو کالے یرگان کے ساتھ ہر ایک بیماری سے محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ حافظیں ہفیل سے زمان روے کرکھیں اللہ حافظ فیہم اللہ